بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویری گوڈ مارننگ ٹو آل آف یوں فیسر و فال سب سے کانگریجولیشن سب سٹوڈنٹس کو جتنے بھی جنہوں نے بھی سکولرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا کین بھی سکولرشپ کے لیے جن کو انٹرویو کال آگئی ہے کانگریجز سو یہاں پہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے ابھی وہ سکولرشپ کے انٹرویو کسٹن سے ریلیٹیڈ ہے یہاں پہ کسٹن کو سمرائز کیا گیا ہے جتنے بھی فرنڈز کے انٹرویو ہوئے ہیں اب ہم ان کے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں کسٹن کے تاکہ جتنے بھی باقی فرنڈز کے انٹرویو ہونے ہیں ان کے لیے یہ ایزی رہ سکے تاکہ آپ ایزیلی اپلائی کر سکیں کین بھی سکولرشپ انڈونیشیا ہے جو سب سے بڑی سکولرشپ ہے جہاں پہ آپ کو سٹائپنڈ دیا جا رہا ہے ایک لاکھ سے اباو سٹائپنڈ دیا جا رہا ہے اس لیے ہم یہاں پہ ہم نے کسٹن کو سمرائز کیا گیا ہے تاکہ آپ ایزیلی کسٹن کو دیکھ سکیں اور آپ اس کے مطابق پریپیر ہو سکیں اور اچھے سی اپنا انٹرویو کنڈیکٹ کر سکیں جو یہاں پہ کسٹن پوچھے ہیں اب ان کسٹن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کسٹن پوچھے ہیں سب سے پہلا کسٹن تو یہ پوچھا ہوا ہے بیسک انٹروڈکشن بیسک انٹروڈکشن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا یعنی آپ کا نام لوکیشن موکرہ کیا ہے سمپل سا کوسٹن ہے اس کے بعد دن سیکنڈ پوچھا جائے گا why do you want to come to انڈونیشیا آپ انڈونیشیا کیوں آنا چاہتے ہیں آپ نے اپنا پرپس بتانا ہے کہ آپ کے سکولرشپ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ انڈونیشیا آنے کا پرپس کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سکولرشپ گین کرنی ہے یہ مسلم کنٹری ہے اس کے بعد یہاں پہ جو سٹیڈی سسٹم ہے بہت زیادہ اچھا ہے رنکنگ یوسی انڈونیشیا سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کا ایڈوکیشن سسٹم ہائیلی کوالیفائیڈ ہے اس طرح جو آپ کا مرپز ہے وہ آپ نے بتانا ہے انتھان جو کوسٹن پوچھا گیا ہے وہ آپ سے کہ آپ نے کسی اور کنٹری میں اپلائی کیا ہے سکولرشپ کیلئے اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سکولرشپ آتی ہیں وہ بڑی چائنہ اور انڈونیشیا کی آتی ہیں اسی لئے چائنہ کو ہم نے اس لئے پرفر نہیں کیا یا انڈونیشیا کو ہم نے اس لئے پرفر کیا ہے کیونکہ یہاں پہ حلال فوڈ ہے مسلم کنٹری ہے اس لئے ہم مسلم کنٹری میں پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ریلیجن کو ساتھ لے کر جلنا چاہتے ہیں یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ نے اپنا پرپس بیان کرنا ہے اس میں تو پھر جو آپ سے فورت کوشن پچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی جوب کر رہے ہیں آپ نے بتا رہی ہے آپ کوئی جوب نہیں کر رہے ہیں آپ scholarship چاہتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں آگے پی ایش ڈی بھگارہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ گھر آپ کو اس سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ تم سے سکالریشف کے پاس جوب کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہنا کہ آپ جوب نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ صرف اپنی سٹیڈی پر فاکس کرنا چاہتے ہیں اور سٹیڈی کے بعد اپنے ماسٹرز کرنے کے بعد آپ جو ہے پی ایس ڈی اچھے سے کنا چاہتے ہیں انڈونیشیا سے یا کسی اور کنٹری سے سو یہ بات کہتے ہیں آپ تو یہ تھے کچھ قویسٹن بیسٹ آف لکھ باقی سٹوڈنٹس کے لیے تینکیو سو مچ اللہ